مجھے کوئی حیثی مجھے نہیں خدا کا نہیں اگر ملے صاحب فسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو زیب ہی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں نہیں وہ میرا وہ آپ میرے پیٹ وہ نہیں کر سکتے زبدستی وہ میں نے فیصلہ مجھے میرے ساری چوائسز میرے سامنے ہیں اور جب یہ میرے کوئی چانے بارا ہفنگٹر پوسٹ میں کام کرتے ہیں یہ جب دنیا میں کھولے کا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کرنے ہیں جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے کیا پھر کیا ہوگا نہیں جی یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خال اچھ ہے بلکو نہیں یہ آپ کی خوش فہمی ہے یہ آپ کی خوش فہمی ہے نہیں میں نے میری مجھے پھار پہ جائے میری حضرت یہ لوگ تو اپھکتے ہیں اپنی سزائیں چاہیے اس میں میں خود نہیں 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 دیکھوئے نہیں نہیں انہوں نے اپنی موتوں کی موریں نگاہ نہیں ہیں مجھے ہاتھ لگا کے تو ٹھیک ہے دیکھیں گے ٹھیک ہے اور دو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری میرے انتے کا سپیکشن میں نے تو آپ کو خط میں نکھا ہے جو جو آپ کے پیروں کے میچے میٹی ہے میں تو اس کے بڑا بڑی نہیں ہوں میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا حضرت صاحب کے میں سپیکشن ہوں آپ نے اس لفنگی کو خدا بنایا ہے میں نے معاملہ یا تو حقائق کیوں پر ہوتا ہے آپ حقائق کے خلاف چاہیں جب ثبوت میں نے دے چکی ہوں صرف ایک جو رہی پیر ہے اس میں صرف ایک سکرہ ہے کہ وہ غلط قسم کا اور اس میں بھی اپنے جواب دیا ہوئے اپنا آپ کے کرنے کا لیکن اس سے اس میں لے سکی کیا انہیں کہا کہ خود سے کیا یا کسی اور سے کیا مطلب ہے اس کا سوال اس سے یہ اقلاصر ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے سے کچھ لگت کام کیا نہیں مگر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو لفنگا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے ترجو ترجو ناظر اسلاح و شاعت بنا ہوئے ہیں اس سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ آدمی وہ درندہ اس کا درندہ مسئلہ تھا یہ اس فکر سے اس کو ہی کرنے سیکشوال نہیں نہیں وہ میں نے میرے ناظر میں ان کے انڈر آتی ہوں سیکشوال ہاریسمنٹ تو ہو رہی ہے سیکشوال ہاریسمنٹ نہیں ہوئی تو یہ جواب نہیں ہیا ہوئے اسٹا پلیز یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں یہ ان کی کلیر کٹ جوابیں اسٹا یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیرہ کنام دیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تم بچپن میں تم کو غصہ چلتا تھا کوئی تو اتنا ہس کے لوڈ پوٹ ہونے لگا تھا کہ بھی اس سیٹ سے گرنے لگا تھا آتا تو مس کر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی دیکھو دیکھو جو بھی کرنا ہے ہاں میں اس کو باتیں کوش نہیں کہہ سکتا ہاں آپ انصاف نہیں نہیں آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے آپ نے میرے بابا والی بات پر بھی یقین کیا آپ نے چچم بشر والی بات پر یقین کیا اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں آپ نے نہیں نہیں سنیں ایک سیکنڈ ایک سنیں ہاں تو سوالی اچھا اس پر میں جواب دیکھوں آپ نے انویسٹگیشن تب کیوں شروع کیا جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سالہ وہ انٹری اس نے مان رہے ہیں آپ نے اس وقت میں انویسٹگیشن ہی شروع کیا تین مارچ کو جب میں نے آپ کو بتایا ہے انصاف کا تقازہ وہ بنتا تھا یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا خرداؤ پر لگا رہا ہے اس وقت تو میں کیا پتا کہ میں نے چھترا کی انویسٹگیشن شروع کیا تو پھر اپنے پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں کہ تمہیں ساتھ ظلم ہو رہے ہیں تمہیں یہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ دوگلا بن کر رہے ہیں بوس میری مرزی میری مرزی جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں میری مرزی میں میں نہیں آپ کی بیعت سے نکلوں گی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپیں یہ لڑکی نکلی ہے میری بیعت سے یہ میں آپ کو ہاں بیعت کا مطلب کی ہم آپ نے مجھا بیعت کا مطلب ہے ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب ہے اللیجنس لینا کسی کا اللیجنس دینا ابنا اللیجنس لینا جیسے سہنا نہیں ڈیت کا مطلب ہوتا ہے جو دین سے نکلا ہے جو اس لکھا لفظ اس کا مطلب ہے بیعت سہنا اپنے آپ کو ہم ادھر تو کافی کچھ بیچا ہویا ہے ادھر جو ایک انجر خانہ کھلا ہویا ہے ہاتھے خاص میں وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہویا ہے ہاں آمیر لگا ہویا ہے ڈاکٹر مباشر لگے ہوئے ہیں مموح شاہ لگا ہویا ہے ایک پورا ڈاکٹر مباشر لگا ہویا ہے جو دیا جاتا خاص یا شکر و کھار آکے نفل پرے یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھ بچا دیا ہے ایک دفعہ تو پیش کیا میں نے تو نہیں پیش کیا تم نے خود مجھے کسی میں نے کب کاریا منا آمیر بھائی کو پیش کیا مجھے ایک دفعہ بتائیں میرا یہ جملہ تھا میں تمہیں یہ میں تمہارے پیش پچھا تمہارے جملہ تھا میں تمہارے پیش پچھا کہ اس کی بات میں تو تم نے کہا کہ وہ قابل نہیں تو تم نے کہا کہ میں نے کب کار تھا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہو تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے کیا کر سکے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تعلق قائم کر سکے تم نے مجھے بتایا تھا پشکی کو میں نے یہ کہوں کہ مجھے یہ مہر ایکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی اتنا شرم ہے یہاں میرے اندر ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کس جملے میں وہ انہوں نے مجھے ایک طرف اپنے کھر لکے گئے کوشش کی نہیں وہ قدرتی طور پر کامیاب ہوئے اور میں نے ادھر سے ایک سپرنٹ ماری نہیں نہیں آپ کچھ انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں میری تھیرپیس ہر کوئی سائکولوجس کہے گا کہ ہر ویکٹم کا اپنا رسپونس ہوتا ہے میرا رسپونس ہے کہ میں میں ڈاکٹر کی کریں میں تھیرپیس کی کریں جو آپ نے خود آپ نے میرا جس علاج شروع کیا اور وہ ٹاپ کی تھیرپیس ہے اور وہ کہہ رہی ہے تم ایسی ویکٹم ہو جو تم فریز کر لیتی تھی تم اپنی حفاظ ذاتی نہیں ایک سال کا بچہ مولیسٹ ہو رہا ہے اور پھر آٹھ سال کے عمر نہیں نہیں مجھے نہیں مجھے ایک سیکنڈ ٹھیک ہے ہاں 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 اپنے بابا سے جان چھوڑا کے جاتے رہی آپ نے واپس کیوں آتی تھی واپس میں نے بتا دیا اس وقت آپ مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایڈیوکیٹڈ آدمی سے بات کرنی ہوں یا کیا کہ ایک سال کا بچہ کسی کے چنگل میں ہے آر سال سے ریپ ہو رہے کئی ہفتے میں کئی مرتبہ ہو رہے میں ماؤف ہو چکی تھی میں آپ کو لکھ چکی ہوں کہ میں اتنی ماؤف تھی کہ کبھی میں نے اپنے لئے دعا تک نہیں کی تھی ہاں وہ پنجرہ ٹوٹے یا کم آج کو جب آخری دفعہ اس آدمی نے میرے سے خوشی چھیننے کی کوشش کی پھر میں وہ بھٹی ہوں جیسے الٹی آتی ہوں میں نے دو تین خطوں میں لکھے مجھے اس دن الٹی آئی ہے اگر میں نے اگر یہ پریس لیند ہوتا کہنے بابا ہاں میرے نزدیک اور اسی میں ہے آپ اس کو باقی تو اب تم آج گئی ہو نہیں نہیں ان کو سزائیں سزائیں نہیں بنتیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائیں نہیں بنتیں آپ کے نزدیک دیکھو صدا 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 اچھا پھر بیٹش کو سحصلہ کرے گی کس نے وہ کی ہے جرم اور جگہ کس نے نہیں کیا ٹھیک ہے اور آپ کے بھی سارے جو آپ نے بھی باتیں کی ہیں وہ بھی آکے آئیں گی کوٹ کوٹ کہا کیا فیصلہ کرے گی میں نے کہا کیا کہ بس نہیں بس ٹھیک ہے حساب آپ ہی خود یہ پر نہیں آپ خود اس معاملہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میرا ویٹس اپ پہ بھی ایک بیسے میسج آہ وائرنگ کر ہو گیا ہے اور ساری دن دنیا میری سائیڈ لے گیا ہے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ لنکی ٹھیک بولی ہے کم از کم کوئی تو بولے نہیں نہیں سارے تنگ ہیں اس نظام سے یہ جو چھوٹا منافقوں والا نظام ہیں ٹھیک ہے وہ سارے تنگ ہیں چاہتے ہیں پہلے حضور آپ اتنی معیوم مصوم اس وقت آپ مجھے لگ رہے ہیں پھولیں کہ آپ کو لگ رہے ہیں ہاں ہاں نہیں جو مخلص جو مخلص ایمتی ہیں جو مخلص ایمتی ہیں نہیں نہیں بکم کون آتا ہوتے ہیں کہ نہیں سارے مخلص وہ سارے بیزار ہو چکے ہیں کہ ریپ ہو یہ ہو فرانا ہو میشیرمنٹ پہ اخراج ہو رہے روٹی پہ اخراج ہو رہے مگر ریپ پہ نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سبحاناللہ خیال مخلص ایمتی ہیں مجھے بھی کہنا ہے کہ یہ ایتان ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ میں دیکھا جائے گی پھر جب ویسٹر ویلک میں چاہوں گی پھر ریئیکشن دیکھتے ہیں اور جس نے بھی پھوکتا ہیں وہ پھوکتے ہیں ٹھیک ہے سوچ میں جماعتی راں جو تمہاں مجھیں کروں گا جماعتی راں اس نے قوائد دیکھا کہ جو جو تمہاں اس سے مجھے کریں یا میں پھر اس کو کہوں گا ٹھیک ہے جو کرتا چاہتے ہو کروں ہاں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جو آپ نے کرنے میں صرف اللہ کا خوف رکھ رہی ہوں اس وقت مجھے آپ سے کوئی در نہیں ہے اللہ کا خوف ہوگی رہا ہے تو پہلے دن سے ہی ہونا چاہیئے تھا نہیں نہیں ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں ان لفنگوں کو کیوں نہیں کہتے ہیں لفنگے تو انہیں کیوں یہ بات نہیں کی ہیں آپ کے کندوں پہ چڑھ کے وہ عورتوں کو ریو کر رہے ہیں آپ نے اتنی طاقت دی ہے یہ کچھ نہیں تھا باقی زندگی میں وہ گوبر سے بھی بتتا تھا آپ نے اس آدمی کو طاقت دی ہے اتنی طاقت دی ہے کہ اب آپ بھی اس کے سامنے کام پرے ہیں یہ تو نہیں کہ ایک ٹیرر کی ہوئی ہے ربا میں وہ جو مرز ہی کرے اب اتر پائی کا لوگ یہ کی کہتے ہیں کہ اتر پائی وہ مورگٹ کروائے ہیں کیونکہ اس مابا جی کے ساتھ فیر چل رہا تھا کیا آپ باتیں میں بتاؤ میرا مو نہ کھلوائیں اس وقت کیا عوام باتیں کرتی ہیں آپ اس کو پیٹیکٹ کرنے اپنی بیوی کی وجہ سے دل کو کر رہے ہیں ہاں ہاں اور یہ بھی یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ آپ کو پاس میں نے کہی تھی چاچا بنا کے میں کہی تھی خلیفہ وقت آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا خالص سبوئی کو بتانا کوئی رائٹ نہیں تھا اب بابا والی بات کیا بابا والی بات وہ سی طرح ہوئی آپ میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ آپ نے خلال صبوئی یا چچا فوری کو بتایا ہے آپ نے کہا ہاں صبوئی کو میں نے بتا دیا فوری کو نہیں بتایا فوری کا کیوں تم پہ پوچھ رہی ہو کیا چیز یہی بابا والا معاملہ سوارے سے پہلے دردہ صاحب نہیں وہ پتا تھا کیا دردہ صاحب نہیں وہ پتا تھا اس سے پہلے معاملہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے بتایا خلال صبوئی کو اور آپ نے کہا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو میرا رائب تھا بتانا میرا راز آپ کو کیا رائب تھا خلال صبوئی کو بتانا سوارے جو تم نے آرے کو بتا دیا درستانی کو بتا دیا ٹھیک ہے وہ but it was my secret to tell not your secret میرا سی کر دی وہ لوچی کو تم نے بتایا تھا اس کے دلیے سے اس کو بھی خبر پہنچکی بھی یہ 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 پسائز دا پہنچکی تھی خبر پہنچکی تھی نہیں پہنچکی تھی آپ نے کیوں بتایا جب سمر سے پہلے کچھ کو کچھ پتا ہو بتایا جاتا ہے باقی میرا میں نے بھی دیکھنا ہے کیا بتانا کیا رہی بتانا نہیں آقا بالکل رائٹ نہیں از خلیفہ وقت میں مرزا مسرور احمد کے پاس نہیں گئی تھی میں خلیفہ تو مسیح خامس عیدہ تعالیٰ بن عزیز کے پاس گئی تھی نہیں اس لیے دعائیں دے رہی ہو اس لیے دعائیں دے رہی ہو تو پھر اس کے پاس نہیں پانچکا نہیں آپ کی غلط ہم جب بیعت کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں بیچنے والی بات ہم کہتے ہیں آپ کا معروف حکم مانیں گے یہ معروف نہیں ہے یہ کون کرے گا وہ ٹھیک ہے وہ اللہ ڈسائیڈ کرے گا نہیں کیا کیا میں بھی دذکھری اللہ نے کیوں نہیں پردے رکھے حضرت لوگ کے بیٹے پہ حضرت لوگ کی بیوی پہ یہ کیوں نہیں پردے رکھے وہ اللہ مالک ہے ہاں تو اب اس وقت اللہ کی تقدیر چل رہی ہے کیوں میں آج ہی نماز میں نماز پہ رہی تھی کہ یا اللہ خدا تعالی حضرت صاحب کی آنکھیں کھولے زیادمی کو بچا دے اگر خود نہیں بچنا چاہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہ دعا کر رہی دعا کرتی ہوں بڑی اچھی دعا میں رہی ہے ہم ہم اس سے اچھی دعا نہیں نہیں اور آپ اگر آپ کو لگتے میں غلط کرنی ہوں تو پھر آپ میجھے چھپ کیوں کروا رہے ہیں پھر ریلیکس کریں پھر لانت آئی گی میرے پہ نہیں عزت یہ کسی سارے حصر ہے اس پہ حصر ہے اس پہ کہنا کہ اس میں عزت ہے آپ کا تمس کرو رہے تو تمہارے تمہارے چند لوگ حصر ہیں آپ پہ نہیں چند لوگ دنیا حصے کی آپ پہ دلو رکھی کہ جہاں ہاں کوئی چیز مکمل طور پر پکرائی تھی ہاں آپ اگر اس کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں یہ آپ کا فس فیصلہ ہے ہاں ہمارے نانا نے کچھ بھی کیا ہے حدث حصر ہمارے اسلام جو بھی جو نیچے چلی جا رہے ہیں پکرایا تو وہ آخری جو جو آدمی تھا وہ میرے نانا تھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک مکمل طور پر چیز پکرایا ہے جو آپ اس کو توڑنے میں تلے ہوئے ہیں کوئی آدمی ہر خلیفہ اپنے 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 تلتاوے کاف کرتا ہے اور ہر خلیفہ میں نہیں کوئی کوئی نہ پیچھ بات ہوتی ہے کوئی ایک چیز مکمل نہیں اور اگر انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو آپ کیوں آپ نے بابا کے وقت کیوں نہیں پوچھا اس وقت میں جس سوال انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف خموشی سے انویسٹیگیشن چلتا ہے پلیس سٹیشن جاؤ تو دونوں پارٹیز کو پتہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے نہیں جی یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ غلط ہے رولز کے خلاف چاہتے ہیں تو آپ غلط کرنے ہیں یہ سنپل سی بات ہے اور آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے آپ خود نے اس سٹیپ پہ آئے تھے آپ نے امی کو کہا تھے وہ میرا بچہ ہے میں میرے بچے کو کیسے چھوڑ دیوں میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ ویسے اب میجے کوئی شوق پی رہا ہے میرے لیے فخر کی بات یہ یہ ہے کہ مرزا میں مرزا تاہر احمد کی نباسی ہوں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات اچھی بات ملدہ بینم کی نباسی ہو تمہیں تمہاری امیل میں کیونکہ اس وقت میجے پیار تھا آپ سے اب میرے سارے لوگ جو اب ہوا باتیں کٹ چکے ہیں آپ میرے نظروں سے گٹ چکے ہیں تمہارے اپنے فونتے تم نے یہی کہا تھا اس لیے میں نے کہا تھا کہ تمہیں بچوں طرح ہو یہ کہتا رہا ہاں تو نہیں ہاں مگر آپ جو ایک عمل میں عمل میں آپ یہی آپ کہہ رہے تھے آپ نے عثمان کو کہ ندہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو اس کے اوپر گزر چکی ہے ٹھیک آپ کر رہے بلکل اور تھا شروع میں گپن کو نہ ماریں ہاں آپ کے خطوں میں ثابت ہوتے دوسرا میں یہ سیدھا کے بھوم میں فاترداری یسرہ کو ہاتھ لگائی تو میں نے پوچھا آپ نے کہ وہ شہد اس نے اللہ سے معافی مانگی ہوا تو میں کیا پتہ تو ایک آدمی مرڈر تمیٹ کر لے یسرہ کو قتل کر لیا کہ اس ورح کی اس غلطی ہوگی صحیح یہ نہیں ہے ہمارے معاملات ہیں نا دیکھو چسو حالات سامنے آئے میں نے کہ بہت اچھا اگر آپ بابا آپ نے تین مارچ کو انویسٹیگیشن شروع کی ہے خدا کی قسم کھائے میرے پاس بس یہ بکری جا رہی ہے اس میں نہیں انویسٹیگیشن آپ نے اس لفمگے کے وقت شروع کی ہے پچھلی پچھلی تفاہ نے کہ میں اس کو خط لکھ ابھی اس کا جواب ہی نہیں آیا آپ کی کسی بات پہ کنسسٹنسی نہیں ہے نہیں کب آپ نے خط لکھا تھا پہلی دفعہ یہ انویسٹیگیشن نہیں نہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نہیں جو دنیا کے اصول اس کے مطابق کرنی ہے تو پھر آپ کے اصول برے نان صاف ہیں صاف سی بات ہے ٹھیک ہے میری مرضی ہاں 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 بس آپ اپنی مرضی کریں کیونکہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی بہانہ کہ اس لڑکی نے مجھے چھوڑے میں نہیں اس کو چھوڑا چھوڑیں گے آپ میں آپ خط میں لکھ ہے کیونکہ میں آپ کی ویل ویش ہوں میں آپ کے لئے اچھا چاہتی ہوں آپ مانے نہ مانے مجھے کوئی ضرورت نہیں ثابت کرنے مجھے پتے میں کیا دعائیں کرنی ہوں آج کل میری دعا یہ سننے میری دعا بھی سننے میں اللہ کو کہیں اگر میں غلط ہوں اگر ندانی ہے بے کو میری نا اقلی ہے تو میجھے روک رہے میرے ہونٹ سیدھے جیسے اٹھائیس فیبری تک سی ہوئے تھے پھر میرے روک پیدا کر لیں مگر جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنا میرا میرا تسلی ہوتی ہے اور دوسرا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جو آپ نے قسم کر لی ہے قسم ایک ملک فرق ہے تو زوم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک اور ان کا ایک گواہ ہونا چاہیے میرا گواہ ہونا چاہیے تو یہ آپ نے کیوں یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا نہیں اس کا جواب دیں مجھے اللہ کو جواب دیں ہیں تو آپ کو خدا کو حضر ناظر رکھ حضر صاحب کہیں کہ آپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں استعمال اللہ صاحب یہ زیب رونے کا جرش ہے آپ کے لئے کہ یہ زیب نہیں دیتی آپ کو بات نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو آپ کہہ رہے تھے ایک اور یہ بات ہے کہ تمہارے مشید کون ہے یہ بی بزنی آپ میرے پاس کر رہے تھے کہ تم تمہارے آپ کہ رہے تھے تم کو مشورے دے رہے کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں یہ کس کی بزنیا کبھی آپ کہ رہے تھے ٹائپنگ کر رہی ہو خود مجھے کچھ مہینوں پہلے ڈانٹ رہے تھے کہ بزنی نہ کر تو خود کیوں کر رہے ہیں اپنے اصول اور دوسروں کے لئے اور اور آپ کے مشورے جو بھی یہ مافیا ہے جو چل رہی ہے وہ شاہد آپ اسے ڈر رہے ہوں میجھے قطن ڈر نہیں ہیں لوگوں سے وہ چاہ مات دیں ہٹ مین ہائر کر لیں قتل کر لیں مجھے کوئی غرض نہیں اسے میں نہیں ڈر ہوں گی میں صرف اللہ سے ڈر رہی ہوں اس وقت اور بس ایک میں دیکھ رہی ہوں میری پوائنٹ سار ساتھ ہاں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میرا کہ چچا رفی اببا اور دادا تھے ان کے بیٹے تھے مگر ان دونوں پھائیوں نے انصاف کا تقاضہ کیا تھا چچا کے بارے میں اور ہاں یہ بھی جو آپ نے ایک میسیج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے باغل آدمی ممود شاہ کو جو لکھا تھا اور میں نے کہا میں حکمت کر لی تھی تو پھر اگر آپ کہہ رہے تھے کہ دو سو پاؤنڈ بابا کو پھیج رہے ہیں وہ آپ حکمت کرنے تو میں نہیں حکمت کر سکتی کیا حکمت کہ میجے ڈر لگ رہا تھا میجے میں ایک میسیج کر رہی تھی اپنی طرف سے تک ٹیک فلی ایک میسیج کر رہی تھی اپنی طرف سے اپنی پیٹیکشن کے لیے کیونکہ آپ نے تو اس آدمی کو کنجر خانہ کھولا ہوئے تھے وہ تو اطاقتیں آپ نے دی ہیں اس کو اور سارا آم احمدی یہ کہہ رہے آم احمدی یہ آپ پتہ جس ببل میں آپ رہنے اللہ میں تو یہ دعا کر ہوں اللہ آپ کے آنکھیں کھول دے کیونکہ آپ مجھے نہیں پتہ آپ نے اس آدمی کو خدا کیوں بنایا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ اببہ کی زندگی میں وہ کچھ نہیں تھا وہ zero تھا وہ میری جوتی کے نوک پہ نہیں تھا ابھی بھی نہیں میری جوتی کے نوک پہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو بری اس چاہے میں نے انیشیئٹ کیا اور آپ کو ستر سال کی آپ حضرت صاحب ایک تجربہ مددوالے آدمی خلافت کو ایک طرف رہا ہوں کہ تم ابھی بچہ ہو اس لئے میری تجربے سے فائدہ خلاف اس کو چھوڑ دو نہیں آپ کو ہے میرا خر بچہ ہے اپنے خر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے نا یہ آپ کو اثر میرا گھر پر کوئی تلوار لٹکی جب کمزور ہو ہاں کمزور کوئی ہاں پھر آپ کی نیکی پہ اللہ رہن کرے اگر یہ نیکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا کو لکھنا کہ کھنون نے جو بھی اپنے ورڈ یوز کی ہے وہ الزام لگا ہیں that's just a statement that's not an investigation میچے خدا کی قسم کھائیں کہ جب بابا کی بات آئی شروع تھی آپ نے انویسٹیگیشن شروع کیا تھا خدا کی کس سوال اس وقت کھائی کھائی جب نے ملی مزید تفصی رات دی میں مزید چچم بشر کو کب سوال کیا چچم بشر کو نہیں تو یہ سارا انویسٹیگیشن شروع ہویا جب یہ لفنگا بیچ میں آیا ہے تو آپ نے ایو فلا ویسے حضرت صاحب آپ نے ایک دفع میرے ایویڈنس میں کہہ رہی ہوں خطوں میں ایویڈنس ہے ایویڈنس پھر بھی نہیں پوچھے پھر میں آپ کے اوپر ٹھوسے ہیں میرے ایویڈنس ایویڈنس نہیں اور دوسری نہیں دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ندہ میں لفظ تمہارے خلاف سننے میں چاہیے سارے دعویجوں تھے وہ کھدو چلے گئے پھپرے تھے ہاں نہیں اس کے پھپریں تھے پھپر آپ کی طرف سے جو ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہو چکے جو باپ کر رہا تھا وہ جو کر رہا تھا ماں نے بھی نہیں حفاظت کی اور جس کو ویسے ٹرس ایشوز ہیں اور پھر آپ اس کو ایسے تھکے مار رہے ہیں یہ آپ کو بہت فخر ہو رہے ہیں اس بات پہ میرے ساتھ یہ صلو کر کے آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دے رہی کہ مظلوم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اس سے مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھسے ہوئے کس چونگل میں مگر میں بہت شدت سے آپ کے یہ دعا کروں گی نہیں نہیں میں میرے حقوق کے لئے فائٹ کری ہوں وہ میرا حق ہے جو وہ آپ بھی نہیں چھین سکتے جو اللہ نے مجھے حق دی ہے جو ویسٹرن ورڈ نے دی ہے کنون نے دی ہے اور دین نے مجھے دی ہے وہ میرے ہاتھوں سے نہیں چھین سکتے اور اگر آپ چاہتے کہ میں خموش ہوں تو میجھے گچی سے پکریں اور گن رہے اور میری کن پٹی پر مار تے کیونکہ یہ نہیں مگر یہ ہوتا ہے یا دبائی میں سیٹ اپ دی دی تے لوگوں کو عزمہ باجی کی طرح یا ایسے چپ کر رہا ہیں یا میں آپ کو نہیں بتا کس کو کس سے کر رہے ہاں میں کسی صورت پہ آپ کا کام جس گدی میں بیٹھے ہوں ہیں آپ کا کام ہے اس میں انصاف دلانا ہاں اور چچا بشر کے وہ جو سارے وہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سخت دنڈے لگا رہے اس کو دنڈا اس کو دنڈا مجھے تھمکیا دے دی گرمیوں میں میں نے twitter میں صرف observe کر میں کوئی participation نہیں تو آپ نے کہ کہ تم وقف کام رکھنا چاہتی تو کھلو social media accounts ورنہ نہیں بابا جو پھونکی جا رہے ہیں پھونکی جا رہے ہیں twitter پہ ان کو کیونی ڈنڈا مان رہا میں کیا کروں اب کور ان کنسیسٹنسی آگی اب کم کنسیسٹنسی ہرے ہیں حضور صاحب اور دوسری بات ہے جو بچپن کے apostrophes کوٹ ان کوٹ جو میرے بچپن کے دوست ہیں جب کوٹ پرسیڈنگ چل رہی ہوتی اتنا دلیگل لیگیلیٹیز مجھے بھی پتے پرسیڈیوشن کو ویٹنس لیس دیا جاتے اور ڈیفنس کو ویٹنس لیس دیا جاتے تو آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ میرے بارے میں کون بول رہے ہے کون بول رہے نہیں بچپن کے دوست کی روکتی ہے سنو لے تائم ساں نہیں کون ہے وہ بچپن کے دوست وہ ہاں ہاں اپنی عزت بچائیں حضرت صاحب بارحال یہ ایسے نہیں ہوتا ویٹنس لیس دیے چاہتے اور یہ انویس تگیشن جو محمود کھوتا شاہ جو ہے اس کے وجہ سے جو آپ چینج ہوئی ہیں آپ ایک بندے کی وجہ سے آپ نے ہساری جماعت ہمارے 130 سال کا منت دعو پر لگا حضرت مسلم آدھ یہ جو مجھے اس وقت اب کہت چان کو کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا حضرت اسلام نے فرمایا میرے پغام قیامت تک ہے اگر جماعت تقوی کی راہوں پہ رہے تو بچ بچ جائے گا ونہ نہیں بچ جائے گا پھر اللہ جماعت کو بھی ختم کرنے کی پغام میرا کیا مد تک رہے گا تو ابھی پیش کوئی ہو رہی ہے نہائی چھپی ہو بات والی ہاں تو اس وقت اس وی سپیک یہ جو کانورسیشن چل رہے حضرت محمد علیہ سلام کی انیس سو سات کی پیش کوئی پوری ہو رہی ہے اس وقت کیوں اگر اس سے نہائی چھپی ہوئی بات ہے حضرت صاحب تو پھر اوف میں کہتی ہوں کیا بتا کیا ہمارے اوپر اس علام کا آپ کے نزدیگ اس علام کے مطلب ہے پھیجا تھا نا پھیجا تھا نا میں نے آپ کو پھیجا تھا علام نہائی چھپی ہوئی بات نہیں پھر اس سے کیا نواز محمد علی خان اور حضرت اس مدر ایس کی اولاد میں کیا ہے اور نہائی چھپی ہوئی بات کیا چھپی بات ہے پھر کیا چھپی چھپی ہوئی چھپی اچھا ٹھیک ہے بارال اور جو میرا حدیث پھیجی تھی کہ میں اپنی ذات کھاتا اندر کے لوگ اب اٹھ رہے ہیں یہ میں کیسے کوئی ہم درتی ہے میرے ساتھ ہاں اندر کے لوگ میں سچ کے لئے خاطر میں جنگ لڑ رہی ہوں اس وقت میں منافقت نہیں کر سکتی منافقت اندر کے لوگ آپ کریں جو بھریا بنیو جو بھولز کریں ہوتے ہیں اندر کے لوگ اٹھیں گے ان کو ظاہر کرنے کے لئے خواہر صدر اللہ کرے تو انہوں نے ظاہر ہو جائے ہاں تو ظاہر ظاہر شروع ہو گیا دوسرا آپ یہ اچھا آپ نے چاچھا فوری سے کوئی بات کیے کنفرنٹ کیے ان کی جو فلٹیشن سے بارے مناسب قسم کے کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا پھر یہ کس یہ اچھریک ہے مگر ان کی باتیں تھی کافی غلط اچھا ٹھیک یہ غلط تھی تم نے خود ہی کہہ دیا تھا وہ تو ضر 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 بات ہوئی تھی ہاں ہاں مگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو میرے بیسے ہی question تھا ٹھیک ہے بارہال جو چچم بشن چچم بشن نے کچھ جواب دیا آپ کو جواب کو باتا ہوں باتا ہوں پہلائیں کریں تمہارے سارا آپ کو میرے پیچے ہوں جو جواب پہنچیں گے ابھی پہنچیں نہیں پیدل چاہ رہے ہیں وہ ٹھیکس نہیں کیا ٹھیکس نہیں کیا میں نے مغور طریقے سکے جائے اس میں ٹھیکسیں لگتے ہیں جس طریقے سکانے پہ جائے اچھا اور بابا نے کوئی جواب دیئے بابا نے جواب دیئے بابا نے جواب دیئے بابا ہرس بات کرتے جنائی کرتے ہیں جنائی کرتے ہیں اور آپ نے بلیف کر لیئے میں بلیف نہیں کرتا میں تو اس کی کوئی پہ لگتا ہوں مجھے نظر آئے گا نہیں مگر اچھا ٹھیک ہے مگر چھوٹی کوائی تو اس کے ساتھ اور چھوٹی کوائی جو یہ لوگ بھی لے چکیں جو نانتیں ہیں وہ بھی ان کے آگے آئیں گی انشاءاللہ میں تو بالکل نہیں خبرائے ہوئی یہ جو آپ اتنے خبرائیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیدا سا چھوڑ لیا اور یہ سارے لفنگوں نے میرے کمر میں چھوڑیاں مار دی ہیں بیوفائی کر دی ہیں میرے ساتھ اور نہیں تو بابا کو ٹوٹر نہیں بند کروانا بابا کو ٹوٹر نہیں بند کروانا بابا کو ٹوٹر نہیں بند کروانا ٹوٹر کون ساتھ جس میں وہ ٹھونک رہے ہیں اس وقت سارا وقت ٹوٹر پہ جو بابا بولی جاتے ہیں اور کچھ چوپی نہیں کروانا نہیں مجھے تو پیچھی دفعہ کہ کہ میں نے سب کو کہا ہے وہ مان رہا نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر مجھے نہ تھمکیاں دیا کریں پھر انصاف سے تھمکیاں دیا کریں آہ نہیں نہیں استغفاللہ ٹوٹر پہ میں ایک میں نے کلوز کیا ہوا ہے میرا اکاونٹ میں نے میرا انسٹاگرام کلوز کر لیا تھا خدا کا خوف کرے حضرت صاحب یہ اتنا بڑا چھوٹ بول ہے جاتے ہیں واتس ایپ پہ جاتے ہیں واتس ایپ پہ جاتے ہیں واتس ایپ پہ جاتے ہیں ایک منٹ رکھ جائیں جی ابھی یہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے عزیز اسو یہ آخری الفاظ مرزا صاحب کے سن لیں مرزا مسرور یہ خلیفہ المسیح جو ہے احمدیت کا یہ سن لیں پوری چوالیس منٹ کی بحث کے بعد یہ بچی کو کیا کہتا ہے اتنا سارا ظلم یہ ساری زیادتی سننے کے بعد زانیوں کو مسلسل چھپاتے ہوئے ان کی سائیڈ لیتے ہوئے اینڈ پہ کیا کہتا ہے یہ سنیں ذرا یہ یہاں سے سن کے جائیے گا واتس ایپ پہ جاتے ہیں نہیں 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 آپ نے واتس ایپ کا نام نہیں یوز کیا تھا نہیں غلط بات بک بک کافی ہو گیا ہے بک بک کافی ہو گیا ہے مرزا مسرور احمد کے یہ آخری الفاظ کہ بک بک کافی ہو گیا ہے یہ ہر وفادار ان کی پوجہ کرنے والے احمدی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر کب تک آپ کی بچیوں کی عزتیں لوٹ کر پھر اوپر سے یہ بک بک والے الفاظ بولے جائیں گے جب وہ شکایت لے کے پہنچے گی یہ تو پھر خلیفہ کی بتیجی تھی اور اس کے ساتھ یہ روئیہ ہے ایک عام احمدی کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کے سامنے جا کے کوئی اس طرح بات کر سکے یا وہ اپنی کوئی سوار رکھ سکے یا اس طرح کی ڈسکشن کر سکے یہ بیونڈ یور لیمٹس ہے یہ بتیجی تھی وہاں تک ایکسس ہو گیا اور یہ پہنچ گئی اور یہ بات ہوگی آپ کو تو ویسے یہ تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں آپ کو تو کوئی نیچے اچھوت برادری سمجھتے ہیں جس طرح ہندویزم میں ہوتا ہے سوچئے گا اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ اس پہ کیا کرنا ہے اور یہ ہمارے سارے مسلمان دوست جو اس کو سن رہے ہیں ابھی جائے نا رکھیں یہ آپ کی فرمائش کی اوپر یہ پوری کی پوری آڈیو الگ سے لگا دی گیا بلا تبصرہ اس میں بیچ میں کہیں پہ کوئی بات نہیں ہم نے کی ہے بے شکس چینل کو سبسکرائب نہ کریں اس کو لائک نہ کریں لیکن اس کو شیئر ضرور کریں ذرا کوشش کر کے پلیز جو یوکے میں جرمنی میں آسٹریلیا میں پاکستان کے لاوہ باہر کے کنٹریز میں جہاں بھی کہیں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے شیئر کریں جس کو کوئی آدھی پچدی اردو آتی ہے آپ کے کسی دوست کو ان کو دکھائیں اور اپنے لوکل ایمپیز کو وہاں پہ لکھیں ان سے بات کریں ان کو بتائیں کہ یہ جناب جو احمدیہ مسلم اورگنائزیشن یہ گھومتی پھرتی ہے اور یہ جو ہمیونٹی فسٹ کے نام پہ جو چندے بٹھور رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کا لیڈر جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ وکٹم شیمنگ کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسی کو ڈراد ہم کہا کے چھوک کر رہے ہیں یہ کس طرح چل سکتا ہے ہمارے کنٹری کے اندر کہاں گے ویمن رائٹس کہاں گے ہیمن رائٹس کدھر گئی وہ ازادی ہے اظہار رائے جس کا ڈھنڈورہ آپ پیٹھتے رہتے ہیں ایدر ادر کے ممالک میں اور یو این میں سارا دن بگل بجاتے رہتے ہیں بیٹھ کے ہیمن رائٹس ہیمن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ وہ گئی کہاں پہ یہ سوال ان سے ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے پہنچائیے گا ضرور ہاں جی ٹھیک ہے میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں آپ کے اس کو ضرور پہنچائیے گا اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اس ظلم کا انڈ اسی طرح سے ہو سکتا ہے پریکٹیکلی ہر بندہ ایک ایک قدم اٹھائے ایک ایک قطرہ مل کے ایک دن انشاءاللہ دریاء بنے گا اتنا ہی آج کے لئے thank you so much اللہ نگے بھو